السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو خوش اور عباد رکھیں اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کی جو پیاری سی ریسپی ہے وہ ہے جی چکن سٹیک گریلڈ چکن سٹیک میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی with مشروب ساس بہت ایزی بہت قویک بہت گم ایک ڈیفرنٹ سپلائٹر اور آپ اسے بہت انجوائے کریں گے چلتے ہیں انگریڈنٹس کی طرف آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گی کہ یہ کیسے برانا ہے سب سے پہلے میں نے بونلس چک چکن یعنی چکن بریس لے لیا تھا اور اس کو میں نے درمیان سے ہاف کر لیا تھا ان فیلے کو آپ چاہیں تو آپ جسے چکن لیتے ہیں اسی کو بولے وہ آپ کو ایسے ہاف کر دے اگر آپ کے پاس شارپ نائف ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ایسے میں نے اسے مطلب ایک پورا جو چکن بریس تھا اسے فور پیسیز جو ہیں وہ میں نے بنا دیئے اب میں نے کیا کرنا ہے ان کو میں آپ کو بتاؤں گے میں پہلے میرینیٹ کریں گے میرینیشن کے لیے ہمیں چاہیے جی بلیک پیپر پھر ہمیں چاہیے چلی فلیکس، سالٹ، مسترد پیسٹ اور چلی ساوس، سویا ساوس اور وینگر یہ سب چیزیں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لینی ہے میں نے تقریباً 1-1 ٹیبل سپون جو ہے نا اس ساوسز یوز کی تھی اور ہاف ہاف تی سپون جو ہے نا میں نے سپائسیز یوز کی تھی یہ میکسٹ ہرپس تھی اور اگنو تھائیم یہ سب لیمن جوز میں تھوڑا سا اس کے اندر سکویز کروں گے اسے بہت زیادہ اچھا فلیور آتا ہے اس کی وجہ سے ت بینڈر اور جوسی بنتا ہے مشروم ساوس کے لیے ہمیں چاہیے دیفنیٹی مشروم ایک مینگی کنور کیوب جو ہوتا ہے وہ ہمیں چاہیے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے دودھ اور تھوڑی سی چیز لوں گی میں موزریلا پھر ہمیں چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے جی میدہ اور کریم ہمیں چاہیے ہوگی ٹھیک ہے یہ اس کا مین انگریڈینٹ ہے ساوس اس کے ساتھ اس ٹیٹ بہت یم لگتی ہے سیزننگ میں ہم تھوڑی سی بلیک پیپر جو ہے نا وہ ایڈ کر دیں اچھا اب دیکھیں میں نے کیا کیا جی فیلے جو ہے ان کو بلکل پلین کیا اور انہیں میں اچھے طریقے سے پاؤنڈ کر رہی ہوں فلیٹ کر رہی ہوں اسے کیا ہوگا کہ مرینیشن بہت زیادہ اچھی ہوگی یہ جوسی بنیں گے جتنی دیر آپ مرینیشن رکھیں گے نا اتنے اچھے جو ہے نا یہ بنیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے اب میں جو ہے لیمن جوز اس پیس کو میز کر رہی ہوں اچھی طریقے سے جو بریسٹ فلیٹ ہے اور اس کا مرینیشن تیار کر رہی ہوں مرینیشن کے لیے لگ باؤل میں میں نے سائز سوسز ڈالی ہیں مسترڈ بیس ڈالا ہے پھر اس کے علاوہ مکسٹ ہرپس ڈالی ہیں سالٹ پیپر اور چیلی فلیکس ڈالے ہیں اور یہ میں نے ایک اچھا سائز کا جو ہے نا سوس کا پریپیر کر لیے جس سے میں اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دوں گی آپ سے اوورنائٹ مرینی مرینیٹ کریں گے تو یہ بہت زیادہ اچھا بنے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو دہی کے ساتھ مرینیٹ کرنا چاہتے ہیں تب بھی ویلن گود ہے آپ جس طرح سے لائٹ کریں اسے کر سکتے ہیں اب میں نے گریل پین میں تھوڑا سا بٹر ڈالا اور اس کو میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ گریل کر لوں گی آپ کے پاس گریل پین نہیں ہے آپ اسے پلین تبوے پہ بھی کر سکتے ہیں آپ کسے سیکسی نارمل پین میں نانسٹک پین میں کر لیں اس میں بھی آپ اسے کر سکتے ہیں تب بھی یہ بہت زیادہ اچ مرینیٹ کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ اچھے سکتے ہیں اب میں چلتی ہوں جی سوس بنانے کی طرف آپ کو میں بتاؤں گی سب سے پہلے ہم نے پین میں بٹر ڈالیں گے آپ پاس گھی آپ گھی یوز کر لیں اس کا بٹر میں بہت زیادہ اچھا فلیور آتا ہے پھر اس کے بعد میرے پاس جو سلائسٹ مشرومز کے وہ میں ڈال کے اس میں ہلکے سے سوتے کار رہی ہوں جیسے ہی میں دیکھوں گی کہ مشرومز جو ہیں وہ سوتے ہونے لگ گئی ہیں تو میں اس کے اندر کیا کروں گی جو میرا اللہ پرپس فلار یعنی میتہ ہے وہ ڈال دوں گی تقریباً یہ ٹو ٹیبل سپون مشرومز تھے چاپٹ میں نے ٹین کین والے یوز کی ہیں اور میں تقریباً اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون ہی مطلب میدہ اگر آپ زیادہ لوگ کے لیے بنا رہے ہیں تب ڈالیں لیکن اگر آپ اس نے ون سرونگ بنا رہے ہیں تو آپ ہافٹی ٹیبل سپون یا ون ٹیبل سپون بھی بڑھا کی بہت زیادہ کونٹیٹی بن جاتی ہے اس سے سوس کی ہوئے نا اچھا اب یہ دیکھیں میں اس میں تھوڑا تھو� سٹارٹ کر رہی ہوں اور اسے میں جیسی میدہ بھون گیا تاکہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اندر وہ ڈیزولو ہو جائے اور کسی بھی قسم کے کوئی بھی جو لمز ہیں وہ نہ آئیں اچھے سی سوس اب پکنے لگی اس کی میں نے سیزننگ کی ہے جی بلیک پیپر کے ساتھ اور تھوڑا سا پنچ اف سالٹ ڈال ہے اور میں اس میں اب جو ہے کنور کیوب وہ ڈال لیوں کیونکہ اس میں بھی سالٹ ہوتا ہے تو آپ ذرا اپنا ہاتھ روکے ڈال لیے گا دیکھیں کتنی سی رچ اچھی سی مزیدار سوس بن گی آپ اس کو سپیگٹی وغیرہ جو بناتے ہیں اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے جو فلیم ہے وہ لو رکھنی ہے اور اس میں کریم ایڈ کر دینی ہے کریم ایڈ کر کے تاکہ وہ پھٹے نہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے موزریلا چیز یہ سوس آپ نے جو ہے نا تب ہی بنانی ہے جب آپ گریل چکن کو سرف کرنے لگیں یا اپنی کسی بھی سٹیک کو سرف کرنے لگیں دیکھیں کتنی مزیدار سی جو ہے نا سٹ ایڈ پہ اوپر میں نے مکسٹ ہرپز ڈال دیں گے سٹیک تیار ہے اب میں اس کو جو ہے نا وہ سوس کے ساتھ سرف کرنے لگی ہوں کیونکہ میں نے بچوں کے لیے بنایی تھی تو اس لیے میں نے ساتھ اور اسی فرائز بھی بنا لیے تھے اور تاکہ بچے جو ہے نا بہت زیادہ انجوائے کر کے اس کو کھائیں ان کے لیے ایک ہیلوی میل ہو جائے آپ لوگ بھی اس کو مست ٹرائے کریے گا مجھے بتائیے گا فیڈ بیک دیجے گا کھانا ہمیشا جو ہے نا وہ دیکھیں سمپل سا ہوتا ہے ایزی انگریڈنٹس ہوتے ہیں آپ نے صرف اس کو ورائیٹی اور ڈیفرنٹ وے سے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے آپ کی پریزنٹیشن جو ہے کھانا والے کے لیے اور زیادہ اسے متاثر کرتے ہیں اس کا دل کرتا ہے کہ میں کھاؤں آپ اس کو ضرور جو ہے نا آپ نے اس کو ٹرائے کرنا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا ہے میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ریسی پی بہت پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھمز اپ دیں لائک کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ بیل آئیکن کو مسٹ پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آپ لوگ کی دعاوں اور پیار کا بہت زیادہ جزاک اللہ اپنی دعاوں میں یاد کیا امان اللہ